بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَ خَيْرُ نَاصِرٍ وَمُعِينَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدُ عَجِّ الْفَرَجَهُمْ قبل اس کے کہ ہم حدیثِ قِساء کی تلاوت کریں دیکھنا یہ ہے کہ حدیثِ قِساء فقط برکت والی حدیث ہے حدیثِ قِساء فقط برکت والی حدیث نہیں ہے جہاں بھی ذکرِ محمد وعالِ محمد ہوگا وہاں برکات تو ہوں گی لیکن حدیثِ قِساء ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جائے حدیثِ قِساء ہمیں بتاتی ہے کہ جب گھر میں آئیں تو سب سے پہلے سلام کریں گھر میں آ کر سلام کریں اگر ماں بیٹھی ہے تو اس کو سلام کریں اگر بیٹی بیٹھی ہے تو اس کو سلام کریں پتہ نہیں ہم نے کون سی تحضیب کو اپنا لیا ہے کہ ہم گھر میں جائیں اور بیوی کو سلام کریں میں اپنی زوجہ کو یہ کہہ دوں کہ السلام علیکم اگر میں ایسا کر دوں گا تو ذن مرید کہلاؤں گا نہیں ناظرینِ محترم بلکہ حدیثِ قِساء یہ بتا رہی ہے کہ جب گھر میں جاؤ تو پہلے سلام کرو اگر باپ جاتا ہے تو بیٹی کو سلام کرے اگر بیٹے جاتے ہیں تو ماں کو سلام کریں اگر شہر جاتا ہے تو چاہے وہ علی بن نبیہ طالب کی ذات ہی کیوں نہ ہو وہ جناب فاطمت الزہرہ کو پہلے سلام کرے سلام کا معنی کیا ہے السلام علیکم کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کی تم پر سلامتی ہو تو کیا آپ کے گھر میں جو کنیزِ جنابِ فاطمت الزہرہ ہے کیا وہ اس لائق بھی نہیں کہ آپ اس کو یہ دعا کا جملہ دے سکے یہ دعا دے سکے اسی طرح یہ دعا یا جملہ ہے کوئی مسئیبت نہیں کہ ہم کہہ دیں گے تو کوئی مسئیبت نازل ہو جائے گی یہ جو ہے دعا ہے اپنی فیملی کو دعا دینی ہے جس کو سلام کرتے ہیں اس کو یہ دعا دینی ہے چلیں یہ جو صبح صبح ہم اٹھتے ہیں چاہے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں رزق کی تلاش میں چلے جاتے ہیں پورا دن رزق کی تلاش میں رہتے ہیں پیسوں کی تلاش میں رہتے ہیں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ دو کام کرو تو تمہارے گھر میں غربت داخل نہیں ہوگی اپنے گھر میں جب جاؤ تو سب سے پہلے سلام کرو اور اس کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کر دو تو تمہارے گھر میں غربت داخل نہیں ہوگی اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں زمانت دیتا ہوں کہ جب بھی گھر میں جاؤ سلام کرو اور اس کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کر دو تو تمہارے گھر میں غربت داخل نہیں ہوگی ماں بیٹی ہے تو ماں کو سلام کرو بیٹی بیٹی ہے تو بیٹی کو سلام کرو باپ بیٹا ہے تو باپ کو سلام کرو اگر زوجہ بیٹی ہے تو زوجہ کو سلام کرو اور اگر تم گھر میں جاؤ ایسا ہو کہ کوئی بھی نہ ہو گھر خالی پاؤ تو مجھ نبی پر سلام کرو السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا حجت اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اور اس کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرو تو تمہارے گھر میں غربت داخل نہیں ہوگی یہ ہے مقام حدیثِ قصہ حدیثِ قصہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب بیٹے سلام کریں جب کوئی سلام کرے تو اس کے جواب میں اس کو بڑھ کر اس کا جواب دو اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم تو آپ اس کے جواب میں کہو وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ اور اگر آپ کو کوئی سلام کرتا ہے السلام علیکم وَرَحْمَتُ اللَّهِ تو آپ اس کے جواب میں کہیں وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُوْ آئیں دیکھتے ہیں جب امامِ حسنِ مجتبہ گھر میں تشریف لاتے ہیں حدیثِ قصہ کے جملے ہیں جب امامِ حسنِ علیہ السلام گھر میں تشریف لاتے ہیں اور امامِ حسین علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں السلام علیکی یا اممہ اے اممہ ہمارا آپ پر سلام ہو تو اگر بی بی ان کے جواب میں یہ کہہ دیتی وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي تو کافی تھا لیکن بی بی نے ان کی حوصلہ حفظائی کرتے ہوئے فرمایا وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا وَلَدِي وَيَا قُرَّةَ عَيْنِي وَثَمَرَةَ فُعَادِي اے میرے دل کی ٹھنڈک اے میرے آنکھوں کے سکون میرے بیٹے حسن تجھ پر بھی میرا سلام ہو یہ ہے اصلِ زندگی یہ ہے اہلِ بیت کی طرزِ زندگی اپنی اولاد کے ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو اولاد کی حوصلہ افضائی کریں حوصلہ شکنی نہ کریں اگر کوئی نیک کام کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو تو اپنے اولاد کی حوصلہ افضائی کریں اس سے یہ ہوگا کہ ان کے اندر حوصلہ پیدا ہوگا جذبہ ایمانی پیدا ہوگا اس طرح وہ نیک کام میں مزید آگے بڑھیں گے جب آپ ان کی حوصلہ افضائی کریں گے تو وہ مزید اچھے کام کریں گے اس طرح آپ ایک بیٹے کی تربیت نہیں کر رہے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر رہے بلکہ معاشرے کی تربیت کر رہے ہیں تو خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق اطا فرمائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نصیب فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے والحمد للہ رب العالمین سب مل کے میرے ساتھ سلامتی امام زمانہ کے لئے دعا پڑھیں اور اس کے بعد حدیث قصہ کی ہم دلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولي الحجت ابن الحسن صلواتکا عليه وعلا آبائی في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعینا حتی تسکنه اردکا طبعا وتمتعه فیها طویلا برحمتک يا ارحمان راحمین عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبی رسول الله في بعض الایام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال انی اجد في بذن ضعفاه فقلت لعو عیذك بالله يا أبتاء من الظاف فقال يا فاطمة اتینی بالکساء اليمانی فغطینی به فاغطیتو بالکساء اليمانی فاغطیتو به وصرت وانذر إليه وإذا وجهه يتلأ له كأنه البدر فی لیلتی تمامی فی لیلتی تمامی وكمالی فما كانت اللہ صاعتا وإذا ببلدی الحسان قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا قرّة عینی وثمرة فؤادی فقال يا امه اینی اشم عندك رائحة طیبا كأنها رائحة جدی رسول الله صل اللہ علیه وآلیه فقلت نعمن جدك تحت الكساء فاقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده يا رسول الله صل اللہ علیه وآلیه اتاذن لي ان ادخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدی ویا صاحب حوضی قد اذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت اللہ ساعة وإذا بولدی الحسین قد اقبل وقال السلام عليك يا امه فقلت وعليك السلام يا ولدی ویا قرّة عینی وثمرة فؤادی فقال لي يا امه اینی اشم عندك رائحة طیبا كأنها رائحة جد رسول الله صل اللہ علیه وآلیه فقلت نعمن جدك واخاك تحت الكساء فدن الحسین نحو الكساء وقال السلام عليك يا جده السلام عليك يا من اختاره الله اتأذن لي ناكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدی ويا شاف عمتي ويا شاف عمتي قد دنت لك فدخل معهما تحت الكساء فاقبل عند ذلك ابو الحسین علي بن ابي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صل اللہ علیه وآلیه فقلت وعليك السلام يا ابو الحسین ويا امیر المؤمنین فقال يا فاطمة انی اشم عندك رايحة طيبا كأنها رايحة اخی وابن عمی رسول الله فقلت نعمها هو مع ولدیك تحت الكساء فاقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله اتأذن لينا اكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا اخی ويا وصی وخليفتي وصاحب لوائی قد آذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم آتيت نحو الكساء وقلت واسلام عليك يا ابتاه يا رسول الله صل اللہ علیه وآلیه اتأذن لينا اكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد آذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء اخذا بی رسول الله بترفی الكساء واومع بيده اليمنى الى السماء وقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی وخاصتي وحمتي لحمهم لحمی ودمهم دمی یعلمني ما یعلمهم ویحزنني ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن احبهم انهم منی وانا منهم فاجعل صلواتك وبرکاتك ورحمتك وغفرانك ورضواناك علی وعليهم واذهب عنهم الرئیسا وتهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال اللہ عز وجل يا ملائکتي ویا سکان سماواتي انی ما خلکت سماء مبنیا ولا ارضا مدحیا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضیئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري الا في محبت هؤلاء الخمسا الَّذِينَ هُمْ تَحْتَ الْكِسَاهِ فقال الْأَمِينُ جَبْرَائِيلُ يَا رَبِّي وَمَنْ تَحْتَ الْكِسَاهِ فقال عز وجل هُمْ أَهْلُ بَيْتِ النَّبُوهِ وَمَعْدِنُ الرِّسَالَةِ هُمْ فاطِمَةُ وَأَبُوهَا وَبَعْلُهَا وَبَعْلُهَا وَبَنُوهَا فقال جَبْرَائِيلُ يَا رَبِّي يَتَأْذَنُ لِيَنَهْبِتَ إِلَى الْأَرْضِ لِأَكُونَ مَعَهُمْ سَادِسَا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جَبْرَائِيلُ وقال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله ألا علي العالى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا ليجلكا ومحبتكا وقد عذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساة فقال اليابي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرئيس عنكم الرئيس أهل البيت ويطاهركم تتهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساة من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا هذا في محفلهم من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوه فقال علي نظا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نديا ما ذكر خبرنا هذا في محفلهم من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله أما ولا مغمومان إلا وكشف الله غما وَلَا طَالِبُ حَاجَةٍ إِلَّا وَقَضَ اللَّهُ حَاجَةً فَقَالَ عَلِيَّا نِذًا وَاللَّهِ فُسْنَا وَسُعِدْنَا وَكَذَلِكَ شِيْعَتُنَا فَازُوا وَسُعِدُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَ وَرَبِّ الْقُعَبَى اللہم صلی على محمد ام آل محمد اللہم صلی على محمد ام آل محمد یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر الليل والنهار یا محول الحول والأحوال حول حالنا بأحسن الحال حول حالنا بأحسن الحال پروردگارہ تجھے واسطہ محمد وآل محمد کی عظمت کا ہمارے گناہانے کبیر و سغیرہ کو معاف فرما ہمارے والدین کے گناہانے کبیر و سغیرہ کو معاف فرما ہمارے اسادزہ کے گناہانے کبیر و سغیرہ کو معاف فرما مومنین کے گناہانے کبیر و سغیرہ کو معاف فرما دنیا میں محبت اہل بیت اور آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما پرچہ میں اسلام کو سر بلند فرما یا میرے مالک جو بھی مریض ہیں انہیں شفاعت کامل و آجل آتا فرما دنیا میں محبت اہل بیت آخرت میں شفاعت اہل بیت نصیب فرما خاتمہ بالخیر فرما امارے وقت کے امام کو ہم سے راضی فرما میرے مالک امارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تکبل منا انکا انتا سمیع العلی و تب علینا انکا انتا طواب الرحیم